موسیقی اسلام علیکم لو بھئی یہ رہا ہمارا تمہارا شاہین کلپ آج اس میں شامل ہیں سدو بھائی کیا خیال ہے ناموں کی ترتیب کس لحاظ سے رکھوں ہر ایک کے وزن کے حساب سے آجی نہیں میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے سلطانہ باجی کا نام لیا اچھا تو پھر قد کے لحاظ سے آجی نہیں میں نہیں چاہتا کہ سب سے آخر میں میرا نام لیا عمر کے لحاظ سے اس میں تو ظاہر ہے سب سے پہلے آپ ہی کا نام آئے گا مگر اس میں جھگڑا ہو جائے گا کیوں سلطانہ باجی کہیں گی کہ سب سے آخر میں ان کا نام لیا چھوٹی جو ہی تو کیا کریں سلطانہ باجی آپ بتائیے ایسا کریں کہ ایک ایک پرچی پر ایک ایک نام لکھ کر اور پرچیوں کو لپیٹ کر آنکھیں بند کر کے اٹھائیں جس کے نام کی پرچی پہلے نکلے اس کا نام پہلے بتایا جائے اور جس کے نام کی پرچی بعد میں نکلے اس کا نام بعد میں بتایا جائے بس اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا نہیں صاحب اس میں بیمانی کی پوری پوری گنجائش موجود ہے کوئی اور طریقہ سوچئے آپ دے بھائی میں بتاوں ہاں نوزت تم بتاو ہاں نوزت بہت سمجھدار ہیں یہ بہت اچھا طریقہ بتائیں گے آپ دی بھائی یہاں موجود ہم سب لوگوں کی آنکھیں ٹیسٹ کر لی جائیں جس سے بلکل صاف نظر آتا ہو اس کا نام سب سے پہلے بتایا جائے اور جس کی آنکھیں سب زیادہ کمزور ہیں اس کا نام آخریوں بتایا جائے ہاں مجھے منظور ہے کیوں صاحب آپ کو کیوں منظور ہے مجھے بتا ہے کہ سب سے آخر میں آپ کے نام کی باری آئی گی وہ کیوں کیوں کہ آپ بلکل چوپٹ ہیں کیا کیا آپ نے سلطان عبا جی صرف دو بھائی چوپٹ ہیں آرے آبدی بھائی بچپن میں جب ہم سب اندہ بھینسہ کھیلتے تھے تو اس میں جو کوئی بھینسہ بنتا تھا اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی تھی پھر باقی لوگ ترہ ترہ کی آوازیں نکالتے تھے اور اندہ بھینسہ آوازوں کا پیچھا کر کے انہیں چھونے کی کوشش کرتا تھا وہ جس کسی کو ہاتھ لگا دیتا بس پھر اسے اندہ بھینسہ بنا دیا جاتا تھا تو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں بسے بھئی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی صدو بھائی اندہ بھینسہ بنتے تھے نا تو ہم ان کی آنکھوں پر پٹی باندنے کے بجائے ان کا چشمہ و تعلیہ کرتے تھے اور بس اور یہ بچارے آوازوں کے پیسے دوڑتے تھے جی ہاں بلکل جھوٹ سچ تو یہ ہے کہ خود سلطانہ باجی بلکل اندھی چڑی ہے ایک مرتبہ اپنی کسی سہلی کا مکان تراش کرتی پھر رہی چورہ ہے کہ بیچوں بیچ ملکہ وکٹوریا کے مجسمے کے پاس جا کر بولیں کیوں محترمہ یہ کمپنی باغ کدھر ہے ہونا کیا تھا مجسمے نے جواب دیا کہ ماف کیجے میں تو ملکہ وکٹوریا ہوں آپ کسی اور سے پوچھئے سلطانہ باجی آپ بتائیے آپ نے کمپنی باغ کا راستہ کس سے پوچھا تھا آری آبدی بھائی جو محلے کے بچے ہوتے ہیں انہیں سب کی خبر ہوتی ہے میں نے ایک چھوٹے سے لڑکے قریب جا کر اسے پوچھا بیچے کمپنی باغ یہ ہے تو لڑکا کیا بولا وہ بولا بھو 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 بھائی آبدی بھائی اس طرح تو کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا آپ ابھی ہم سب کی آنکھیں اسمان لیجئے بس یہ ٹھیک ہے صدب بھائی بتائیے یہ کتنے انگلیاں ہیں سلطانہ باجی آپ بتائیے کتنے انگلیاں ہیں پانچ نصر تم بتاؤ یہ کتنے انگلیاں ہیں ایک بھی نہیں ہے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال رکھے ہیں ہاں بھئی تو یہ رہا ہمارا تمہارا شاہین کلب اور آج اس میں شامل ہیں نزہت صدو بھائی اور سلطانہ باجی معاف کیجئے گا صدو بھائی میں آپ سے چھوٹی ہوں لیکن میرا نام سب سے پہلے آ گیا کوئی بات نہیں نزہت سلطانہ باجی کا نام تو سب سے آخر میں آیا صدو بھائی ایک بات تو بتائیں پوچھئے آپ کو پہلے پہل کب پتا چلا کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہیں ارے صاحب اس کا بھی بہت دلچسپ باقی ہے ہمیں بھی بتائیے ارے صاحب ہوا یہ کہ میں ایک روز بازار گیا اور ایک دکان میں داخل ہو کر دکندار سے کہا قبلہ ایک سیر بینگن دے دیجئے دکندار شیشے میں میرے سائے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا محترم یہ سبزی کی نہیں چشموں کی دکان ہے یہاں آنکھیں ٹیسٹ کی جاتی ہیں اور چشمیں بنائے جاتے ہیں میں نے کہا قبلہ اول تو آپ مشہ نہیں میرے سائے سے بات کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں پر اتنا موٹا چشمہ لگا رکھا ہے اور اس کے باوجود آپ کو نظر نہیں آتا کہ میری آنکھوں پر چشمہ پہلے ہی سے لگا ہوا ہے دکندار بولا اوہ ماف کیجئے گا اور پھر میری طرف مخاطب ہو کر بولا آپ کی آنکھیں یقینا کمزور ہیں تب ہی تو آپ چشموں کی دکان کو سبزی کی دکان سمجھے میں نے کہا اچھا تو ذرا میری آنکھیں ٹیسٹ کر کے میرے لئے چشمہ بنا دیجئے کہنے لگا چلیے تو سامنے اس کرسی پر بیٹھ جائیے پھر میں بیٹھا تو میری چیخ نکل گئی وہ کرسی نہیں تھی بلکہ گتے کا خالی ڈبا تھا جو میرے بیٹھتے ہی دھنس گیا میں نے کہا لا حل بلا خود کرسی کہاں ہے کہنے لگا ماف کیجئے گا میں آ کر کرسی دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں یہ کہہ کر وہ اپنے کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا اور فرش کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کرسی ٹٹولنے لگا وہ بڑی مشکل سے ملی کہنے لگا اس پر بیٹھ جائیے میں سامنے دیوار پر ایک تختی لگاتا ہوں جس پر اے بی سی ڈی لکھا ہے آپ اسے پڑھئے گا یہ کیا ہوا میں سوچنے لگا کہ یہ چشمے والا تو بالکل ہی اندہ ہے دیوار تک کیسے پہنچے گا اس نے دکان کے فرش پر موٹی سی سفید لکیر بنا رکھی تھی وہ گھٹنوں پر جھگیا اور لکیر کو ٹٹولتا ہوا سامنے دیوار تک پہنچ گیا پھر اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارے اے بی سی ڈی کی تختی تو نہیں بلکہ سامنے والے ایرانی ہوتل کی ایلمونیم کی ٹری اس کے ہاتھ میں آگئے جسے دیوار پر لٹکا کر وہ دوبارہ اسی سفید لکیر کو ٹٹولتا ہوا میرے پاس آیا اس نے ٹٹول کر پہلے میرا سر ڈھونڈا پھر چہرہ اس کے بعد میرا چشمہ اتار کر اس کی جگہ موٹا سا فریم لگایا جس میں کوئی لینس نہیں تھا پھر اس نے قریب کی میز پر لینس ٹٹولے اور ایک لینس اٹھا کر میرے خالی فریم میں لگا دیا وہ لینس نہیں تھا سامنے والے ایرانی ہوتل کی چائے کا چمچہ تھا کہنے لگا اب دیوار پر تختی کے حروف پڑھئے میں پڑھنے لگا اے ایم این ڈی پی او ایس ٹی آئی جی کیو بی ای ای ایف زیڈ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک ہے وہ تو ہلمونیام کی ٹریہ تھی اس کے بعد اس نے وہ چائے کا چمچہ ایک آنکھ کے آگے سے نکال کر دوسری آنکھ پر لگا دیا اور بولا اب پڑھو میں نے جھٹ پڑھ دیا اے ایم این ڈی ای ای ایف زیڈ کہنے لگا یہ بھی ٹھیک ہے آؤ اب میں تمہاری رسید بنا دوں یہ کہہ کر پہلے وہ میز سے ٹکرایا پھر تپائی سے الجا پھر گلدان پر لڑکا اور آخر اپنی بلی کی دم پر پیر رکھتا ہوا اپنے کاؤنٹر پر پہنچ گیا اور جیب سے قلم نکالتے ہوئے میرے سبزی کے تھیلے سے بولا آپ کا نام اس کی آواز کی مدد سے اپنا راستہ ڈھونٹا ہوا میں بھی کاؤنٹر تک پہنچ گیا اور اسی بلی کی دم پر ٹانگ رکھتے ہوئے بولا صدو اب اس نے اپنا بھاری بھرکم چشمہ اتارا اور کاؤنٹر پر رکھ کر ریجسٹر میں میرا نام لکھنے لگا میں نے بھی اپنا چشمہ اتار کر کاؤنٹر پر رکھا اور پیجگی رکم کے لیے بٹوے سے نوٹ گننے لگا اچھا پھر جب ساری کارروائی پوری ہو گئی تو ہم دونوں نے اپنے اپنے چشمے اٹھا کر دوبارہ لگا لیے غلطی سے چشمے بدل گئے میں دکان سے باہر نکلا تو پہلی بار ہر چیز بلکل صاف نظر آ رہی تھی مہرہ تو خوشی سے اچھل پڑا پلٹ کر چشمے والے کی طرف دیکھا وہ اپنی آنکھوں پر میرا چشمہ لگائے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنی دکان کی دیواروں کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اچھا تو یہ ہے میری دکان اچھا بھائی اب ہمارے پیارے پیارے سننے والوں کے کچھ خط اور پیارے پیارے سننے والوں کے کچھ جواب نوشاد سویڈ مارد دربت سے آقل بابا نوشاد لکھتے ہیں پیارے صدو بھائی صورت حلوہ یہ ہے کہ میں اپنی دکان اور ترہ ترہ کے حلوہ کے ساتھ خیریت سے ہوں امید ہے کہ آپ خالی تھالی کے سامنے خیریت سے بیٹھے ہوں گے آپ کو پتہ ہے کہ میں حلوائی ہوں میرا اوڑنا بچھونا سب حلوہ ہے حلوے ہی میں آنکھ کھولی اور حلوے کی اس دنیا میں ہوش سمالا میرے اس خط کا خاص مقصد آپ کی حلوے کی بھوک کو چمکانا ہے اللہ کرے چند دنوں کے اندر آپ کا حلوے کا آرڈر ہمیں وصول ہو آمین آقل بابا نوشاد تم بھی نیرے اناڑی نکلے دیکھو بابا آرڈر تو وہ لوگ دیا کرتے ہیں جو دو چار کلو حلوہ کھاتے ہیں ہم جیسے کھانے والے حلوہ منگاتے نہیں بلکہ کھانے کے لیے خود آتے ہیں ہم کبھی تول کر حلوہ نہیں کھاتے تو پھر حلوائی پچھارا کیا کرتا ہوگا وہ وزن کرنے کی مشین پر کھانے سے پہلے ہمارا وزن کرتا ہے اور پھر کھانے کے بعد دوبارہ وزن کرتا ہے جتنا فرق ہوتا ہے اسی حساب سے پیسے لیتا ہے پھر تو آپ تو لوڑ جاتے ہوں گے جی نہیں خود حلوائی لوڑ جاتا ہے ہم اپنی شیروانی کی جیبوں میں پتھر بھڑ کر جاتے ہیں حلوہ کھاتے جاتے ہیں پتھر نکاتے جاتے ہیں سدو بھائی لی مارکٹ کراچی سے یہ خط وفا کریم بخش بلوچ سنم حیدر علی بلوچ محمد حسن بلوچ اور رسول بخش بلوچ نے لکھا ہے ارے تو یہ کیوں نہیں کہتی ہیں کہ پورے بلوچستان نے خط لکھا ہے کہتے ہیں سدو بھائی اپنی پسند کی کوئی غزل سنا دیجئے یہ بھی کوئی مشکل کام ہے بلکل تازہ غزل گرم گرم مہکتی ہوئی ہے ظاہر ہے اس کا عنوان حلوہ ہوگا دیکھا آبی دو بھائی میں نہ کہتا تھا کہ نزد بہت سمجھدار ہیں لیجئے بھائی غزل سنیا کہتے ہیں کتنا دیتا ہے تو مزا حلوہ کتنا دیتا ہے دو مزا حلوہ کتنا امدہ ہے واہ کیا حلوہ شوق سے تجھ کو لوگ کھاتے ہیں پھر بھی تجھ سے نہ دل بھرا حلوہ کچھ مسافر کا سوندھی خجبو سے کچھ مسافر کا سوندھی خجبو سے روک لیتا ہے راستہ حلوہ کیا شید ہے وہ بھی تقدیر والے ہوتے ہیں وہ بھی تقدیر والے ہوتے ہیں جن کو ملتا ہے دھیل سا حلوہ بد نصیبی پہ اپنی روتا ہے گر کسی کو نہیں ملا حلوہ زندگی ان کی خوب ہے سدھو زندگی ان کی خوب ہے سدھو جن کو ملتا ہے بھارہ حلوہ بھائی بھائی آپ نے کمال کر دی کیا بات ہے ایسا کہہ رہا ہے جیسا خود آپ نے لکھتے ہیں واقعی محسوس ہوگی اب کیا سدھو بھائی نے لیل بدی حاصل کی ہے فیل بدیا بھائی یہ شیر ہمیں مبارک پور آزمگرد سے ندیم مجیدی نے بھیجے ہیں اچھا بھائی اب دو ننے منو کی سالگیرہ سلواسہ ہندوستان سے بہن مہجبین نے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں ان کے بیٹے سرفراز خان کی پانچویں سالگیرہ تھے اور جو بلوچستان سے نجمہ سروت انساری لکھتی ہیں کہ 28 فروری کو ان کے چھوٹے بھائیہ کی سالگیرہ تھی تو بھائی ننے سرفراز خان کو نجمہ سروت انساری کے چھوٹے بھائیہ کو اور ان دنوں سالگیرہ منانے والے سارے ہی سننے والوں کو سالگیرہ مبارک مبارک تمہیں خوشی کا یہ سماں مبارک تمہیں خوشی کا یہ سماں مبارک مبارک تمہیں یہ کہکشاں سلامت رہو رہو تم جہاں سلامت رہو رہو تم جہاں سلامت سلامت رہو شادبا سلامت سلامت رہو شادبا اچھا بھائی اب ہم تمہیں ایک بہت دلچسپ کہانی سناتے ہیں لیکن کسی بادشاہ شہزادی پری یا جادوگر کی نہیں بلکہ کیلنڈر کی کہانی یہ کہانی یوں شروع ہوتی ہے کہ اب سے دو سو بتیس سال پہلے یہاں برطانیہ میں بہت ہنگامہ ہوا لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور نعرے لگانے لگے کہ ہمارے گیارہ دن ہمیں واپس کرو ہمارے گیارہ دن ہمیں لوٹاؤ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ دو ستمبر کے اگلے روز تاریخ تین ستمبر نہیں بلکہ چودہ ستمبر ہوگی لوگ دو ستمبر کو سوئے اور چودہ ستمبر کی صبح کو جاگے درمیان میں پورے گیارہ دن غائب لوگ سمجھ جاتے کہ حکومت دیمانی کر رہی ہے اور ان کے گیارہ دن حضم کر رہی ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حکومت کلنڈر کو درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس وقت دنیا میں جو عام طور پر کلنڈر رائج ہے یہ گریگورین کلنڈر کہلاتا ہے اور اسے پوپ گریگری ہشتم نے سن پندرہ سو بیاسی میں ترطیب دیا تھا اس سے پہلے انسان ہزاروں سال تک دن چاند کے مہینے اور سورج کے سال کے بکھیڑے میں اُلجا رہا تھا ہمارا خیال ہے کہ ایک رات اور ایک دن چوبیس گھنٹے کے ہوتے ہیں نہیں دراصل چوبیس گھنٹے سے ذرا سے کم ہوتے ہیں چاند کا ایک مہینہ ساڑھے انتیس دن کا نہیں اس کے لگ بھگ ہوتا ہے اور سورج کا ایک سال تین سو پیسٹ دن کا نہیں بلکہ تین سو پیسٹ دن پانچ گھنٹے ارتالیس منٹ اور چھالیس سیکنڈ کا ہوتا ہے پرانے زمانے میں انسان کو اپنی مذہبی تقریبیں منانے فصلیں بونے اور کاتنے اور عمر کا حساب لگانے کے لیے کلندر کی ضرورت پڑی تو پہلے پہل مصر والوں نے اپنا کلندر بنایا جو تقریباً صحیح تھا یہ بات حضرت عیسیٰ سے چار ہزار دو سو سال پہلے کی ہے ان کے ہاں سال میں ایک خاص دن دریائے نیل میں باہر ہایا کرتی تھی اور ایک خاص ستارہ ایک روز سورج سے ذرا پہلے نکل آتا تھا تو مصر والوں نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ بار پورے تین سو پیسٹ دن بعد آتی ہے اسی طرح ستارہ بھی پورے تین سو پیسٹ دن بعد سورج سے ذرا پہلے نکلتا ہے چنانچہ مصر والوں نے تیس تیس دن کے بارہ مہینے بنا لیے یہ تو ہوئے تین سو ساٹھ دن باقی پاس دن خالی چلے جاتے تھے ان کے گزرنے کے بعد اگلا یعنی نیا سال شروع ہوتا تھا لیکن ہر سال میں تقریباً چھ گھنٹے کا فرق پڑتا رہا اور رفتہ رفتہ موسموں نے مصریوں کے اس کلندر کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کا سارا حساب گرور ہو گیا اسی طرح بابل والوں نے اور پھر روم والوں نے بھی اپنے کلندر بنائے مگر انہیں بھی بڑی مشکلیں پیش آئیں اور بیچاروں کو دن تاریخ کا حساب درست کرنے کے لیے عجیب عجیب جتن کرنا پڑے اس کی تفصیل ہم تمہیں اگلے ہفتے اسی وقت سنائیں گے ضرور سننا تاکہ تمہیں کلندر کی پوری تاریخ معلوم ہو جائے اچھا بھئی اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو خدا حافظ موسیقی